جناب ڈاکٹر آلیہ امام غالب اور اٹھارہ سو ستاون اسوی پر اپنا مضمون پڑھیں گے ڈاکٹر آلیہ امام جناب صدر اور عزیز دوستو میں غالباً آپ لوگوں کے لیے زیادہ جانی پہچانی نہیں ہوں لیکن اس کے باوجود آپ یقین کیجئے کہ اس وقت جب کہ میں اس پلیٹ فارم پر کھڑی ہوں مجھے اپنے اور آپ لوگوں کے درمیان ایک گہرے لگاؤ کا اور گہرے محبت کا احساس ہو رہا ہے ایسا احساس جو اس وقت بھرتا ہے جب ہمارا مقصد ایک ہوتا ہے ہمارا مسئلہ کے ایک ہوتا ہے اور ہمارا مطمئنظر ایک ہوتا ہے اور ظاہر ہے ہم یہاں ایک ہی مقصد کو لے کر اکھٹا ہوئے ہیں اور وہ یہ کہ ہم اپنے عظیم المرتبت شاعر غالب کو نظران عقیدت پیش کریں اور میرا مقالہ جو ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کا کیونوان ابھی سبت بھائی نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ طویل مقالہ ہے لیکن اس مقالے کو آپ یہ گھبرائیہ نہیں ہے میں پورا مقالہ نہیں پڑھوں گی اس کا کچھ حصہ میں آپ کے خدمت میں پیش کرتی اٹھارہ سو ستاون کے واقعہ نے جاگرداری نظام کی بنیادیں ہلا دیں درباری دنیا ختم ہو گئی شورہ جو دربار سے وابستہ تھے ان کی دنیا اُلٹ گئی اس دور کے شورہ میں ہمیں تین قسم کے رجحانات ملے جلے نظر آتے ہیں ایک رجحان غالب کے روپ میں اُبھرتا ہے جو پرانے نظام اور درباری دنیا سے متعلق ہے لیکن اس کے باوجود ایک نئی دنیا اور نئی زندگی کا متعلاشی ہے دوسرا رجحان رونے پیٹنے اور دہلی کی بربادی کے نوحے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے تیسرا انگریزوں کی متحصرائی اور قصیدہ خوانی کے روپ میں غدر کے دور کے نمائندہ شاعر غالب ہیں وہ نہ تو سیاسی انقلاب کے مبلغ تھے اور نہ ہی جنگ آزادی کے سپاہی انہوں نے غدر میں اس طرح عملی حصہ نہیں لیا جس طرح فضلحہ خیر آبادی وغیرہ نے لیکن اس زلزلے کے جھٹکے انہوں نے یقیناً محسوس کیے وہ شروع سے آخر تک دہلی میں قیام پذیر رہے جیسا کہ عبدالغفور سرورت کو لکھتے ہیں میں مائزن و فرزند ہر وقت اس شہر میں قلزم خون کا شناور ہوں دروازے سے باہر قدم نہیں رکھا نہ پکڑا گیا نہ نکالا گیا نہ قید ہوا نہ مارا گیا غدر کے زمانے میں اور اس کے بعد کافی مدت تک دہلی کی زندگی دار و رسن کی آزمائش میں مبتلہ رہی فتح دیلی کے بعد ستائیس ہزار مسلمان موت کے گھاٹ اتار دیے گئے غالب نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا مسلحت وقت کا تقاضی یہ تھا کہ خاموشی اختیار کر لی جاتی کیونکہ غدر میں ان کا معمولی سا تعلق بھی ان پر عرصہ حیات تنگ کر دینے کے لیے کافی تھا اور پھر یہ بات ان کے لیے یوں بھی ضروری تھی کہ ان کی زندگی پینشن سے بندھی ہوئی تھی جس کی وصولیابی کے لیے انہیں انگریزوں کے سامنے اپنی بے گناہی پیش کرنا ضروری تھی جبکہ غالب کا تعلق بہادر شاہ اور قلعے سے بلکل ظاہر تھا مگر غدر فرو ہو جانے کے بعد جب پانسہ پلٹا تو وہ سکے کے الزام میں پھز گئے اس سلسلے میں عبدالغفور کو لکھتے ہیں سکے کا وار تو مجھ پر ایسا چلا جیسے کوئی چھوڑا یا کوئی گتاسا کس سے کہوں کس کو گواہ لاؤں غرص کے روٹی روزی کی الجھنوں نے غالب کو بہت کچھ کرنے اور بہت کچھ لکھنے پر مجبور کیا لیکن حب الوطنی اور انگریز دشمنی کا جذبہ ہزارہ پردوں میں رہ کر بھی اریاں ہی رہا کہنا بہت چاہتا ہے لیکن حالات کی سختگیری کہنے سے روگ دیتی ہے پھر مل بیٹنے اور کہانی کہے جانے کی حسرت دل میں ہے جیتے رہنے اور ملنا نصیب ہونے پر بات کہے جانے کی تمنا ہے قلعہ چاندنی چوک ہر روز مجمع جامع مسجد کا ہر ہفتہ سیر جمنا کے پلکی ہر سال میلہ پھول والوں کا یہ پاچوں چیزیں دیکھنے کے لیے شاعر کا دل بیتاب ہے لیکن یہ سب چیزیں اب کہاں لکھتے ہیں باغیوں کے لشکر نے اہل شہر کا اعتبار لوٹ لیا خاکیوں کے جان و مال مکان و مکین آسمان و زمین سب آثار ہستی چھین لیے یہاں غالب نے انگریزوں پر تنس کے جو بھرپور تیر ورسائیں ہیں وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتے ہیں دہلی اب شہر نہیں بلکہ کیمپ اور چھاؤنی ہے جہاں غلہ گرہ اور موت ارزاں ہیں غدب نے مسلمانوں کو چنچن کر ختم کر دیا جو تھوڑے بہت باقی بچے انہیں جنوری اٹھارہ سو اٹھاون کے بعد بھی ایک عرصے تک شہر میں رہنے کی اجازت نہیں ملی انگریزوں کی پیدا کردہ اس صورتحال پر کتنا بلیغ اور گہرے تنس کا وار کرتے ہیں لکھتے ہیں جو مسلمان شہر میں عقامت چاہے بقدر مغدور نظرانہ دے اس کا اندازہ قرار دینا حاکم کی رائے پر ہے روپیہ دے اور ٹکٹ لے گھر پر بار ہو جائے آپ شہر میں آباد ہو جائے غالب کو دہلی کی تہذیبی بساط کے اجڑنے کا صدمہ تھا ان کے خیال میں یہ واقعہ کسی ایک طبقے کا نہیں بلکہ ساری قوم کا تھا دہلی کے چپے چپے پر انگریزوں نے ہندوستانیوں کے خون سے فتح کی محرابیں کھڑی کر دی تھی پوری زندگی پر ان کا خونی چنگل گڑا ہوا تھا اس ساری کیفیت کو غالب نے ایک محتاط انسان کی حیثیت سے اپنے اس مشہور قطعے میں سمونے کی کوشش کی ہے بس کہ فعال ما یوریت ہے آج ہر صلح شور انگلستان کا گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے زہرہ ہوتا ہے آب انسان کا چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے گھر بنا ہے نمونہ زندہ کا شہر دہلی کا زرہ زرہ خاک شور انگلستان کا گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے زہرہ ہوتا ہے آب انسان کا چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے گھر بنا ہے نمونہ زندہ کا شہر دہلی کا زرہ زرہ خاک تشنہ خون ہے ہر مسلمہ کا غالب کے خطوط اور ان کے کلام کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو یہ بات بہت حد تک نمائع ہو جاتی ہے کہ غالب کا غم اس دور میں محض انفرادی غم نہیں تھا انہیں اپنے اور اپنے دوستوں کے مٹنے ہی کا صدمہ نہیں تھا بلکہ دہلی کی تحذیبی بسات کے اجڑنے کا بھی افسوس ہے اور اس طرح غالب کے یہاں قومی شعور پوری طرح سے نکھر کر سامنے آ جاتا ہے غدر میں غالب سے بحث کرتے ہوئے اکثر انہیں خوشامت پسند اور موقع پرست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ غالب نے غدر میں ایک طرف تو بہدر شاہ کی قصیدہ خانی کی ان کے دربار سے اپنا سلسلہ جوڑے رکھا دوسری جانب روزگار یافت کا قصیدہ انگریزوں کی شان میں گزرانا صرف یہی نہیں بلکہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بارہا غلط بیانیوں سے بھی کام لیا یعنی بار بار یہ لکھنا کہ اس فتنہ و آشوب میں میں نے کسی مسئلہ سے دخل نہیں دیا صرف اشار کی خدمت بجا لاتا رہا یا یہ لکھنا کہ غدر کے زمانے میں گھر کی چہار دیواری میں مقید رہا گو جیون لال کے روزنامچے سے بات اس کے بلکل برقص ظاہر ہوتی ہے اکرام نے بھی یہ لکھا ہے کہ غالب کا دوران غدر میں قلے سے رشتہ نہیں ٹوٹا ہو سکتا کہ ان باتوں سے غالب کے کردار پر ذکھ پڑتی ہو لیکن بہرحال اس میں موقع پرستی کا کوئی خاص پہلو پہدہ نہیں ہوتا ہے غدر کے بارے میں غالب کی سوجبوچ کیا تھی ان کی ہمدردیاں کن لوگوں کے ساتھ تھی یہ سوالات اپنی جگہ پر بہت اہم ہیں لیکن ان کا جواب فیصلہ کن انداز میں دینا نہ صرف مشکل بلکہ کچھ ناممکن سے ہے ان کے خطوط کلام اور دستمبو کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو معلوم یہ تو مندرجہ زہل باتیں سامنے آتی ہیں غالب غدر کو کسی مقصوص طبقے کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہے تھے کیونکہ غدر کی طبقاتی نوعیت ان کے سامنے نہیں تھی دوسرا انہوں نے اسے رستخیز بیجا کہہ کر یہ ضرور ظاہر کیا ہے کہ وہ بعض وجو سے اس انگامے سے خوش نہیں تھے تیسری بات یہ کہ غدر کے زمانے میں ذاتی تکلیفیں اور آرام بھی ان کے لئے روح فرصا ہیں چوتھا ابتدائے خطوط میں یہ خیال بار بار ملتا ہے کہ غدر میں جو حالات ہیں وہ میں لکھ نہیں سکتا ہوں پانچوا عمرہ روح سا شہزادوں پر جو مسئبتیں آئیں ان کے ذکر میں دوستی اور ذاتی غم کا اظہار زیادہ ہے انگریزوں میں سے جو مارے گئے ان سے بھی ہمدردی ہے لیکن اس ہمدردی میں بھی ذاتی دوستی اور شناسائی کا خیال ہے غالب کو غدر کے غیر منظم ہونے کا بھی احساس ہے انہیں اس کا بھی غمناک احساس ہے کہ انگریزوں نے غدر کے فرو ہونے کے بعد خاص طور سے مسلمانوں کو سزائیں دی ہیں اور دہری سے باہر نکال دیا ہے باغیوں نے قتل و غارت لوٹ مار میں جو بے امتیازی بڑھتی غالب اس کے بھی شاکی ہیں لیکن وہ انگریزوں کی ان ذاتیوں سے بھی خوش نہیں جو غدر کے بعد عمل میں آئیں تھیں غالب کو مغل حکومت کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانے کا کوئی خاص غم معلوم نہیں ہوتا ہے حالانکہ آخری چند سال ان کے دربار دہلی سے وابستگی کے سال تھے ان باتوں کی روشنی میں اگر غالب کے رجحان اور ان کے سیاسی مسلک کا اندازہ لگایا جائے تو یہ بات صافظاہر ہو جاتی ہے کہ غدر کا سیاسی کردار ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں تھا اور نہ ہی اس دور میں اس بات کا امکان ہو سکتا تھا لیکن دوران غدر میں کسی بات کو کھل کر نہ کہنا اپنے دوستوں اور عزیزوں کے مٹنے کا ماتم کرنا یا انگریزوں کی لوٹ مار سے ناخش ہونا ان باتوں سے پتا چلتا ہے کہ غالب کی ہمدردیاں اپنے ہی ملک کے لوگوں کے ساتھ تھیں لیکن حالات کی سخت گیری کی وجہ سے وہ اسے کھل کر نہیں کہہ سکتے تھے اب رہا یہ سوال کہ غالب اسے کس طبقے کی جنگ سمجھتے تھے اس کے جواب کے لیے ہمیں ایک لمحہ ٹھہر کر اس کے ماحول پر نظر ڈالنا ضروری ہے کیونکہ عدیب اور شاعر بھی عام انسان کی طرح اپنے ماحول کی پیداوار ہوا کرتا ہے جس زمانے میں غالب نے آنکھ کھولی وہ ایک عبوری دور تھا پرانی تحزیب کی مٹنے پر سب کی آنکھیں پرنام اور دل سوگوار تھے ہر شخص ذہنی کشمکش اور ماددی پریشانیوں میں مطلع تھا واضح نظریہ حیات کسی کے سامنے نہیں تھا یہ ضروری تھا واضح نظریہ حیات کسی کے سامنے نہیں تھا یہ ایک طبقاتی سماج تھا جس کے فرد غالب بھی تھے یہ ضروری تھا کہ ان میں بھی طبقاتی شعور ہوتا کیونکہ طبقاتی نظام کے فرد ہونے کے ناتے یہ لازمی معلوم ہوتا ہے لیکن طبقاتی سماج میں پیدا ہونے کے معنی یہ ہرگس نہیں ہے کہ اس میں طبقاتی شعور بھی ہو کیونکہ طبقاتی شعور دو باتوں سے خصوصیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور نکھرتا ہے اول فلسفہ تاریخ سے گہری واقفیت اور دوسرے عملی جد و جہد میں حصہ لینا غالب عملی جد و جہد سے بہت دور تھے ہاں تاریخی شعور کی جھلک مہر نیمروز میں یقینہ نظر آتی ہے لیکن پھر بھی غالب غدر کا کوئی طبقاتی کردار معین کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں یہ کمی ان کے شعور کی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ کمی دراصل اس دور کی تھی جس میں وہ سانس لے رہے تھے لیکن مغلیہ تہذیب کی تباہی اور انگریزوں کی زبردست قوت کا احساس انہیں غدر سے بہت پہلے ہو چکا تھا جس کا اظہار انہوں نے دوران غدر میں ان الفاظ میں کیا تھا قلعے میں شہزادگان تیموریا جمع ہو کر غزل خانی کر لیتے ہیں یہ صحبت چند روزہ ہے اس کو دوام کہاں کیا معلوم ابھی نہ ہو اب کی ہو تو آئیں گا نہ ہو اس نظام کی حیثیت غالب کی نظر میں چراغ سہری سے زیادہ نہیں تھی اے تازہ واردان بساتے ہوائے دل والی مشہور غزل اس کا بیین ثبوت ہے اٹھارہ سو انتیس میں کلکتے کے دوران قیام میں انہوں نے ایک نئی دنیا اور نئی فضاپ نے چاروں طرف دیکھی جس نے ان کے ذہنی افق کو بہت بلند کر دیا انہوں نے اپنی مشہور فارسی غزل میں جو اسی زمانے کی یادگار ہے انگریزوں کے لائف گئے ذہنی انقلاب کا استقبال ان الفاظ میں کیا ہے مجدہ صبح دری تیرہ شبانم دادن مجدہ صبح دری تیرہ شبانم دادن شما کشتند زخورشید نشانم دادن صرف اتنا ہی نہیں بلکہ غدر سے بہت پہلے جب سرسید نے آئین اکبری کے تصحیح شدہ ایڈیشن کے لیے تقریز لکھنے کی فرمائش کی تو یہ تقریز لکھ کر بھیج دی جسے سرسید نے خیالات کے اختلافات کی بنا پر آئین اکبری کے ساتھ شائع نہیں کیا کہتا ہے صاحبان انگلستہ رانگر شیوئے انداز ایہا رانگر تاچہ آئینہا پدید آوردان انچہ ہرگس کس ندید آوردان داد و دانش را بہم پیوستان ہند را صدگون آئین بستان آتش کس سنگ بیرون آورند ہند را حرف چون تائر بپرواز آورند نغمہائے زغمہ ساز آورند حرف چون تائر بپرواز آورند اتنا ہی نہیں بلکہ انگریزوں کے لائے ہوئے نظام میں انہوں نے داد و دانش اور آتش کس سنگ کی برکات بھی دیکھیں لیکن ان برکات کے پیچھے اقتصادی تاراجی کی جو خونی داستان پوشیدہ تھی وہاں تک ان کی نگاہیں نہیں پہنچ سکیں یہ غالب کی کمزوری ہے بہرال غدر میں غالب کے سیاسی و سماجی شعور سے بحث کرتے ہوئے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں ان کی دنیا بہت وسیع ہے ہمیں غالب کو نتنے عنوان سے نتنے انداز سے نتنے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے آج جبکہ ہم یہ ست سالہ برسی منا رہے ہیں تو ہمیں غالب کے اس پہلو کو بھی ایک نئے انداز سے سوچنا ہے آج میں سمجھتی ہوں غالب کا ہم سے یہی مطالبہ ہے اور ہمیں ان کے اس مطالبے کو پورا کرنا ہے مطالبہ ہے بئی کاری قبری در میں دور میں شوق آپ ہوں گاً ہمیں گاً